الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد آج کا موضوع ہے عید ملاد النبی کی شرعی حیثیت عید ملاد النبی آپ جانتے ہیں کہ بارہ رب العول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں تقریب کرتے ہیں محفیل منعقد کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے بہت سارا پروگرام کرتے ہیں اور اسے عید کا نام دیتے ہیں تو آج بات کرنی ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس چیز کی شروعات یعنی عید ملاد النبی منانے کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نہیں ہوئی ہے نہ صحابہ کے دور میں نہ تابین کے دور میں نہ اس کے بعد کے عدوار میں بلکہ چار صدی گزر جانے کے بعد یعنی اسلامی شریعت کے آئے ہوئے چار سو سال گزر گئے اس کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا پورے چار سو سال یعنی چار صدی کے بعد اس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس لئے یہ سب سے پہلا نکتہ ہے کہ یہ چیز پہلے تھی ہی نہیں ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے یعنی اس پوری عید اور پوری محفل کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ بنیاد پہلے سے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الادت بہت پہلے ہو چکی ہے لیکن اس کے نام پہ ایسا کچھ کیا نہیں گیا تو اتنے سالوں کے بعد یہ چیز ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے عید ملاد و نبی کی تاریخ کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے پھر تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو انشاءاللہ ہم یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کی پوری ہسٹری پوری تاریخ کب شروع ہی کس نے شروع کیا کب سے یہ چیز چل پڑی ہے اور دوسرا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے یعنی شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا ہے اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں کیا دلائل دیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی تاریخ پر تو دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چیز چیز نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوئی ہے نہ صحابہ کے زمانے میں نہ بات کی زمانے میں یہ چار سو سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے اور جن لوگوں نے شروع کیا ہے اس میں سمجھ لیجئے کی چار طرح کے لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے پورے دھانچے کو پیدا کیا ہے اور مسلمانوں نے عام کیا ہے بعد میں یہ پوری دنیا میں یہ چیز عام ہو چکی ہے لیکن اس کو رواد دینے والے اس کو عام کرنے والے اس کی بنیاد رکھنے والے اس کے پیچھے چار لوگوں کا ہاتھ ہے سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے یعنی اس کی بنیاد ڈالی ہے وہ ہیں فاطمی خلفہ مصر میں فاطمی خلفہ کا جو دور تھا وہ وہ فاطمی خلفہ تھے اور ان کا دور تین سو باسٹھ ہجری سے شروع ہوتا ہے تین سو باسٹھ ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف کے بعد ساڑھے تین سو سال کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے اور جب فاطمی خلفہ کا دور آیا تو ان لوگوں نے اس چیز کی شروعات کی یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کی شروعات کی اور یہ کون لوگ تھے اس کو شروع کرنے والے کون لوگ تھے تو تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں سب سے پہلے اس چیز کا حوالہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفہ ہیں فاطمی خلفہ کون ہے یہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفہ ہیں یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں امام مقریزی ان کی ایک کتاب ہے جلد ایک صفحہ چار سو پنچانوے پر لکھتے ہیں اچھا یہ وہ صاحب علم ہیں جو فاطمی خلفہ کی کئی اعتبار سے حمایت بھی کرتے ہیں تو یہ خود فاطمی خلفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفہ کچھ عید مناتے تھے آیاد عید مناتے تھے تیوہار مناتے تھے اور وہ کیا ہے ان کی ہاں کچھ عید ہوتے تھے تیوہار ہوتے تھے وہ کیا کیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ جشن مناتے تھے سال ختم ہوتا تھا اس موقع پہ یہ کچھ کرتے تھے اور ایسے آشورہ کے دن ان کی کوئی محفل ہوتی تھی اور ایسے مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس دن بھی یہ عید مناتے تھے تو یہ فاطمی خلفہ کی شروعات ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے یہ سب سے قدیم حوالہ یہ ملتا ہے اس سے پہلے یعنی فاطمی خلفہ سے پہلے پورے عالم اسلام میں آپ کسی کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے عید ملادن نبی منائی ہے ان لوگوں نے سب سے پہلے منایا یہ فاطمی خلفہ کون تھے ان کے بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلی بات یہ کہ یہ فاطمی سے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم فاطمون نسل ہیں یعنی ہم اہلِ بیت میں سے ہیں ہم خاندانِ رسول میں سے ہیں یہ ان کا دعویٰ تھا لیکن یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے تھے مسلمانوں کے جو علماء ہیں عام طور سے ان لوگوں نے اس کو ان کے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا ہے چنانچہ علماء ابن خلقان یہ غفیات العیان میں لکھتے ہیں جل تین صفحہ اہلِ علم جو خاندان اور نسب کو جاننے کے ماہر ہیں یعنی علماء کئی طرح کی ہوتے ہیں الگ الگ علماء کو الگ الگ فیل میں مہارت ہوتی ہے تو کچھ علماء ایسے ہیں جن کو نسب اور لوگوں کے خاندان کی جانکاری میں مہارت ہوتی ہے تو جو علماء اس فن میں مہارت رکھتے ہیں لوگوں کے خاندان کو جاننے میں نسب کو جاننے میں وہ علماء جو اس بارے میں ایکسپارٹ ہیں خاندان کو جاننے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے خاندان کے نہیں ہے یہ فاطمی خلفہ ان کا نبی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے جھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی کتنے لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں کیوں آل رسول نہیں ہیں وہ نبی کے خاندان نہیں ہیں لیکن اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنے آپ کو نبی کا خاندان بنا کے گھومتے پھرتے ہیں تو ایسے یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے جوڑا اور اہل علیہ سے قبول نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ خاندان رسول سے نہیں تھے بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے حقیقی معنوں میں یہ پکے سچے مسلمان بھی نہیں تھے یہ اسلام کے لئے بعدے میں چھپے ہوئے تھے مسلمان نہیں تھے یہ فائدہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ منافقین تھے زبان سے بولتے تھے ہم مسلمان ہیں تھے منافقین تو ایسے ان لوگوں میں بھی بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو خاندان رسول سے جوڑتے تھے وہ حقیقت میں اہلِ بیت ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے البدائیہ والنہائیہ میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ تین سو ایک سر دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کو ایکسپوز کر کے رکھا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور بہت سخت الفاظ ہیں ان کے چنانچہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میری رائے بلکہ انہوں نے اس وقت کے علماء سے نکل کیا کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کی کیا رائے تھے ان کے بارے میں نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصر کا جو حاکم ہے یعنی فاطمی خلیفہ یہ اور اس سے پہلے کہ خلفہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں یہ منافق ہیں اندر سے مجوسی تھے یہ تھے بہت ساری باتیں اب البدائیہ میں ہمیں جا کے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں بہت سخت قسمی تفسر ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو یہ رسم اور یہ عید جن لوگوں نے ایجاد کی ہے وہ فاطمی خلفہ ہیں اس وقت کے علماء نے نہ ان کو فاطمی مانا ہے اور نہ ان کو صحیح طرح سے مسلمان مانا ہے ان لوگوں کی یہ ایجاد ہے آگے بڑھتے ہیں یہ پہلا دور ہے یہ پہلا مرالہ ہے یہ پہلا اسٹیج ہے اسویدت کا کہ ان لوگوں نے ایجاد کر دیا لیکن ان لوگوں کی کوپی دوسرے مسلمانوں نے نہیں کی یہ بڑھت تو ایجاد ہوگی لیکن یہ صرف ان کے گھروں تک محدود رہی یہ اپنے آپ کو سچا محبے رسول ثابت کرنے کے لئے یہ سب خرافات کرتے تھے اور لوگ جانتے تھے ان کی حقیقت تو لوگوں نے ان کی کوپی نہیں کی یہ تقریباً دو سو سال تک ایسے چلتا رہا یعنی دو سو سال تک یہ بڑھت صرف وہی لوگ کرتے تھے اور عالم اسلام میں کوئی اس کو نہیں اپناتا تھا کوئی کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا یہ لوگ کرتے تھے بعد میں کیا ہوا دو سو سال کے بعد سب سے پہلے عراق میں عراق کے مسلمانوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا اسی بیدت کو اور ان لوگوں نے بھی اس کو جو ہے منانا شروع کیا اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جس نے سب سے پہلے اس کا نام ہے عمر بن محمد اس کے نام کے ساتھ ملہ کا لقب بھی ملتا ہے یہ ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے عراق میں اس کو منانا شروع کیا اس کو رائج کرنا شروع کیا اس کا پرچار کرنا شروع کیا اس شخص کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ کون تھا کیا اس کا معاملہ تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں یہ انون شخص ہے بس اس کا نام ملتا ہے اور یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے اس کو رواد دینا شروع کیا زائے سے بات ہے کہ عالم نہیں عالم ہوتا تو مشہور رہتا ہے عالم ہوتے ہیں تو ان کو جاننے والے ہزاروں ہوتے ہیں ایک شخص جو عالم ہو وہ انون نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں اس کے بہت سارے شاگیرد ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں سے پڑھا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں پڑھایا ہوتا ہے تو جو عالم ہوتا ہے اس کے بہت سارے شاگیرد ہوتے ہیں بہت سارے وستاد ہوتے ہیں تو وہ چھپا نہیں رہ جاتا عالم کو بہت سارے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں آج 21 زمانے میں دیکھ لیں پرانا زمانہ جانے دیں چھوٹا موٹا کوئی عالم ہے اگر وہ علمی دنیا میں ہے تو اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں حتیٰ کہ کوئی تاجیرین تجارت کرنا ہلا بہت پیسے والا اسے بہت لوگ نہیں جانتے لیکن ایک عالم معمولی جو ہے اس کی عامدنی ہے گریب آدمی ہے پھر بھی اسے جاننے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کتنے لوگوں سے پڑھ چکا ہے اس کے وستاد اس کو جانتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پڑھا چکا ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں تو اس شخص کا معروف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم نہیں تھا اس کے حالات نہیں ملتے اس کا مطلب یہ کہ گمنام شخص ہے برحال اس نے عراق میں سب سے پہلے اس کو شروع کیا لیکن یہ شخص جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم نہیں تھا اور نہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ تھا جو کوئی عہدے پہ ہوتا وہ بھی کسی حد تک مشہور ہو جاتا ہے کوئی امیر ہے کوئی حاکم ہے تو اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے تو اس نے شروعات تو کی لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا یعنی بہت زیادہ اس کو نہیں پھیلا سکا بہت زیادہ لوگ اس کو لے کر نہیں چلے پھر اس کے بعد یہ دوسرا اسٹیج ہے پہلا اسٹیج یہ ہے اس ویداد کا کہ فاطمیوں نے ایجاد کیا اور دوسرا یہ ہے کہ عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں عراق سے پھیلانا شروع کیا اب تیسرا اسٹیج آتا ہے جب اس ویداد کو مالی سپورٹ ملتا ہے کوئی بھی کام جب کوئی مالدار آدمی سیٹ آدمی اس پہ اس کام سے جڑی جائے تو کام اور بڑھتا ہے چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو اگر مالی مدد کسی کام کو ملتی ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا وہ کام آگے بڑھتا ہے تو ایک بادشاہ تھا ابو سعید المالک مظفر الدین کوکبوری یہ بادشاہ تھا اور اس نے کیا کیا اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی تو اس نے اپنی تجوری کھول دیا اس بیدت کی ترویج کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے اس نے اپنی تجوری کھول دیا اور پیسے خرچ کرنا شروع کیا تو یہ تیسرا اسٹیج ہے جب اس پہ پیسے لگائے گے تو یہ بہت تیجی سے یہ چیز پھیلنے لگی اور جگہ جگہ لوگ اس کو کرنے لگے لیکن ابھی تک یہ بیدت اس بارے میں بالکل یتیم تھی جو سب سے اہم چیز جو اس بیدت سے نہیں جڑی تھی وہ ہے علمی سپورٹ اب دیکھیں فاتمی لوگوں نے ایجاد کیا عمر بن محمد نے اس کو مسلمانوں میں لایا بادشاہ نے جو ہے فنڈ دیا اس کے لیے لیکن پھر بھی ایک چیز کی کمی تھی کہ علماء اس کے سپورٹ میں نہیں تھے اس کام کے سپورٹ میں پوری دنیا سے کوئی عالم نہیں کھڑا تھا پھر ایک بدنصیب شخص جو ہے پہلا شخص پوری دنیا میں اس کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلا شخص جو ہے ابن دہیہ ابو الخطاب ابن دہیہ اس کا نام ہے یہ حقیقت میں بہت بڑا علم تھا اس کے پاس یہ جاہل نہیں تھا علم تھا اس کے پاس معلومات تھی دیکھیں معلومات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم ہے تو وہ گمرائے نہیں ہو سکتا عالم بھی گمرائے ہو سکتا اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں ہے تو عالم ہونے کے بعد بھی گمرائے ہوگا اور عالم گمرائے ہوتا تو سب سے بترین گمرائے ہوتا ہو تو یہ شخص باوجود اس کے پاس حدیث کا علم تھا قرآن کا علم تھا فقوفتاوہ کا علم سب کچھ تھا اس کے پاس لیکن یہ پتہ نہیں کیسے بادشاہوں کے ساتھ آتے جاتے اس کی دماغ میں فطور آ گیا اور لالچ آ گئی اور اس نے علمی سپورٹ کرنے کے لئے یعنی اس بدات کو مدلل کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ یہ چیز صحیح ہے شریعت کی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک کتاب لکھ دی یہ پوری دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے جو میلاد پر لکھی گئی ہے یہ ابو الخطاب ابن دیہا کی لکھیوی کتاب سب سے پہلے اسی نے اس کی تائید میں کتاب لکھی اور یہ وہ شخص ہے اس کے بارے میں بھی بتا دو کیونکہ یہ عالم تھا نا کیونکہ یہ عمر بن محمد تو عالم نہیں تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ عالم تھا اس لئے اس کا ریکارڈ ملتا ہے ابو الخطاب ابن دیہا کا ریکارڈ ملے گا آپ کو بڑی بڑی کتاب ہم اس کی نام ملیں گے اس کی پوری ہسٹری موجود ہے تو اس عالم نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں ہے اور جو برا کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے تو اس کے حوالے اس کے اندر جو نگیٹو چیزیں تھیں وہ دیکھئے اس میں ایک چیز کیا ہے اس شخص کے اندر ایک برائی یہ بھی آگئے تھی کہ جھوڑ بھی بولتا تھا چنانچہ امام ابن حجر عملہ کی کتاب لحسان المیزان ابن نجار کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق بایا یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ شخص جھوڑ بولتا ہے یہ شخص حدیثیں کرتا ہے یہ جو عالم تھا یہ جھوڑ بولتا تھا حدیثیں کرتا تھا ایسے لوگوں سے ملنے کے دعویٰ کرتا تھا جن سے ملائی نہیں ایسے لوگوں سے سننے کا دعویٰ کرتا تھا جس سے سنائی نہیں یہی نہیں اس کی علاوہ اس کی ایک اور برائی تھی امام ابن امام زہبی رحم اللہ نے اسی اور عالم نبلہ میں اور امام ابن حجر نے الہسان المیزان میں یہ بھی لکھا کہ کسیر الواقیت فی الائیمت و فی السلف یہ گرچہ علم تھا لیکن دوسرے علماء کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا یہ اور خاصہ سے سلف یعنی صحابہ تابین اس دور کے لوگ جو گزر چکے پرانے لوگ ان پر بھی نکتہ چینی کرتا تھا آج بھی لوگ ہیں نا جو صحابہ اکرام کے بارے موٹ پٹاک بکتے رہتے ہیں تابین کے بارے میں ان کی کوئی ویلو نہیں ان کے نظر میں تو ایسے بندہ بھی تھا ایسے ان کے بارے میں کمنٹ کیا کرتا تھا الٹا سدھا اور کہتے ہیں خبیص اللسان خبیص اللسان یہ بہت گندی زبان کا تھا بڑے ہی گھناؤنے الفاظ جس کی موہ سے نکلتے تھے علماء کی شار میں اور شدید الکبر بہت گھمنڈی تھا شدید الکبر یہ بڑا گھمنڈی تھا تو یہ اس شخص کا اسٹیٹس ہے یہ جس نے سب سے پہلے اس بیدت کو علمی اعتبار سے سپورٹ کیا یعنی کچھ دلیلیں حدیثیں کچھ گڑھ کے کچھ دردر سے لا کے سب اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دیا یہ لوگ یہ چیز صحیح ہے کر سکتے ہیں کرو اس کے بعد جب اس نے علمی سپورٹ کیا تو اچھے خاصے لوگ جو ہے مطلب اس چپیٹ میں آگئے پہلے تو جاہلے لوگوں کے ہاں یہ سب چلتی تھی لیکن جب اس نے علمی سپورٹ کر دیا جب اپنے جگہ پر ایک عالم تھا تو اس سے یہ چیز اور زیادہ فائل گئی اور پھر بعد میں ایک سے ایک لوگ آئے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور کئی لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور آہیسہ آہیسہ یہ چیز ہر جگہ اہم ہوگی تو خلاصہ یہ کہ مطلب چار اسٹیج میں یہ بدت آج اس شکل کو پہنچی ہے سب سے پہلے فاتیم خلفہ نے اس کو ایجاد کیا چوتھی صدی حجری میں اس کے بعد عمر بن محمد نے اس کو عراق میں شروع کرنا مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کیا کیونکہ دو سو سال تک یہ چیز عام مسلمانوں نے نہیں اپنائی تھی دو سو سال کے بعد یہ شخص مسلمانوں میں اس کو رائج کرتا ہے اس کے بعد تیسرا عشتہ جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کاکوبری ابو سعید یہ شخص جو ہے اس کو مالی سپورٹ کرتا ہے اور پھر ایک چوتھا عشتہ جاتا ہے کہ ابو الخطاب اس کو علمی سپورٹ کرتا ہے اب یہ پوری طرح سے یہ بدت اس شکل میں ڈیزائن ہو کے تیار ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کو آج تک چلتا آ رہا ہے یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے ہسٹری ہے یہ چیز عید ملادن نبی جس ہم سن رہے ہیں یہ چیز آج اس شکل میں ہے کہ کہاں سے شروع ہی اس کے بیچے کلنوں کا ہاتھ تھا یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ تھا کہ اس کی تاریخ کیا اس کی ہسٹری کیا ہے اب دوسری چیز ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے تو اس کی شریح حیثیت کی بات کریں تو یہ بیدت ہے ہر جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے وارننگ دی جاتی ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدْأَتِنْ ظَلَالَةِ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِنَّا کہ ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کیے بیدت ہے کیونکہ دین کے معاملے میں ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس نے ہمارے اس معاملے میں اور بعض روایات میں ہیں بخاری کے لئے دوسری روایت میں جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا مالی سمینو جو پہلے سے اس میں نہیں تھی فَوَرَدُّنْ وہ ریجیکٹڈ ہے تو چونکہ یہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے اور دین میں ایک نئی چیز بنائی گئی ہے اس لئے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس طرح سے دوسری بیدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے اس بیدعت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی جذبے سے ہو کسی بھی نیت سے ہو کیونکہ اصل ہمارا منحج کیا ہے کہ نبی کے دور میں جو چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی آج وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتے قرآن کی آیت بڑی واضح ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے جب نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی ہے دین مکمل ہو چکا ہے وہ لوک ہو چکا ہے اب اس میں کسی طرح کا کوئی کریکشن نہیں ہو سکتا نہ کچھ گھٹا سکتے نہ کچھ بڑھا سکتے تو شریعت اوار سے اس کی حیثیت کیا اس کی حیثیت بیدعت کی اور جب ہم نے اس کو بیدعت کہا ہمارے نظر میں اس کا ٹائٹل بیدعت ہے اور جب ہم اس کو بیدعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس پر آپ امن نہیں کر سکتے بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور جتنی بھی بیدعت ہیں دیکھیں ساری بیدعتوں کو دین سے جوڑ کر ہی کیا جاتا ہے تو دین سے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سارٹیفیکٹ دے دیں آپ اس کی تائید کر دیں نہیں ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے تو شریعت اوار سے کیا ہے اس کی حیثیت یہ بیدعت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو بچانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ تا مختصر طور پر یہ ہے کہ اس کی شریعت میں یہ چیز بیدعت ہے شریعت کی روشنی میں یہ چیز بیدعت ہے اس کی کوئی جائش نہیں ہے اس پر عمل کرنا ناجائز ہے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ اس کے بالبچوں سے زیادہ پوری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے اگر ہم اس بیدعت کی محالفت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت رسول کی محالفت کرتے ہیں محبت رسول کے بغیر آدمی پکا سچا مومن ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن محبت رسول کا تقاضہ یہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے یہ مانگنی کرتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں کریں بلکہ محبت رسول کا اصل تقاضہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو ہماری نبی نے ہم کو کرنے کے لئے کہا ہے سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جو کرنے کے لئے کہا ہے وہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی چیز سے روکا اس سے ہم رک جائیں یہی محبت ہے یہی محبت کا تقاضہ ہے اور اگر ہم نبی کے فرامین کے خلاف جائیں گے نبی نے جو بتایا اس کے خلاف کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے صحیح بخاری کی بڑے مشہور حدیث ہے کہ حوض کوسر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے تو اتنے میں کچھ لوگ نظر آئیں گے فرشتے ان کو خدیڑ دیں گے بھگو بھگو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو اپنے لوگ معلوم ہوتے ہیں ان کو کیوں بھگا رہے ہو تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا یہ بخاری مسلم اگرہ کی روایت کہ اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ایجاد کیا تھا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین میں کچھ ایجاد کر رکھا تھا تو کہا بھگاو ان لوگوں کھدیڑو یہاں سے ان لوگوں بھگاو یہاں سے جنہوں نے میرے بات میرے دین کو بدل ڈالا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہونے والے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے والے ہیں اب اپنی طرف سے دین بنا کے اس میں ایڈ کریں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہونے والے ہیں آج لوگ ایک شیر بولتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح کی بات بولتے ہیں آپ ذرا غور کرو کہ املیس کسی بات پر خوشی منائے گا اگر ہم کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی سنت پر عمل کر رہا ہے ابلیس وہاں خوش ہوگا یا کوئی مسلمان بیدت پر عمل کر رہا ہے وہاں ابلیس خوش ہوگا بیدت کروگے تو وہاں ابلیس خوشی منائے گا آپ کو سوائے ابلیس کے سب خوشی منا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے ارے وہ ہر بیداد پر سر سے زیادہ خوش ہے ابلیس کو بیداد سے زیادہ کس پر خوشی ہو سکتی ہے اس کا مشن ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اس نے اللہ کے سامنے یہ اہد کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس کے مشن پر آپ چلو گے آپ گمراہی پر چلو گے اور کہتے ہو وہ خوشی نہیں منائے گا اور جو سنت کی بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہو یہ خوشی نہیں منا رہے ہیں بیداد پر یقین ہم خوش نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے سچی محبت لیکن نبی کے نام پر آپ کوئی بیداد ایجاد کریں اور آپ یہ امید رکھیں کہ ہم اس پر خوشی منائیں نہیں ہمیں دکھ ہے بیداد پر آپ سنت پر عمل کرو ہمیں خوشی ہوگی یہ تو شیطان ہے جو بیدادوں پر خوش ہوگا اور سنت پر اسے دکھ ہوگا تو شرح اعتبار سے بھائی یہ بیداد ہے وہاں سے کوئی حوالہ لاؤ کوئی ثبوت لاؤ کہ ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے ہم بھی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے جو بات نبی سے ثابت ہو جائے صحابہ سے ثابت ہو جائے سلف سے ثابت ہو جائے سرانفو پر ہے وہ چیز کو ہم بیداد نہیں بول سکتے لیکن چار سو سال کے بعد آپ کوئی چیز ایجاد کرو اور پھر کہو کہ یہ دین کا حصہ اس کو مانو نہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے آگے بڑھتے ہیں یہ شرحی حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھتی اب ہمارے موضوع کا تیسرا اور آخری حصہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے حق میں جو دلائل دیتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے بہت ساری باتیں کہے کے وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس لئے اس بارے میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے بیدات کی سسرے میں چار اصولی باتیں رکھ دیتا ہوں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کبھی کبھی دلائل کی دنیا میں جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو مان لیتا ہوں یہ بیدت ہے کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں بیدت ہے لیکن یہ بیدت ہے حسنا ہے کہتے ہیں یہ اچھی بیدت ہے کہتے ہیں بیدت تو ہے لیکن یہ اچھی بیدت ہے آپ کو کیا پرابلم ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چار باتیں رکھتا ہوں جو قرآن و حدیث دونوں میں چار اصولی باتیں رکھتا ہوں چار اصولی باتیں سمجھ لیجئے زندگی بھر کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اتبع کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے تو دین یہ آسمان پہ بنتا ہے دھرتی پہ دین بنتا ہی نہیں دین بنانے کا حق کس کو ہے صرف اللہ کو ہے اور یہ ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ پرانی قوموں نے جب بیدت ایجاد کی تو اللہ نے ان کو کیا کہا قرآن میں سورہ سورہ میں ہے سورہ بیالیس آیت اکیس میں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ دین اپنی طرح سے بنا رہے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے اللہ کا پارٹنر ہے ان کو مل گیا جو ان کو دین بنا کے دے رہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو نہیں بنایا تو پھر کون ہے کون میرا پارٹنر ہے جو ان کو دین بنا کے دے رہا ہے کیونکہ انسان کا کام دین بنانا نہیں اللہ کا کام ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی پارٹنر ہے نہیں میں نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا کیا ان کے پاس اللہ کا کوئی پارٹنر مل گیا ہے شراؤ لہم میند دین جو انہیں دین بنا کے دے رہا ہے جس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین بنانے کا حق یہ پاور یہ ہے تھوٹی صرف اللہ کی اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اچھا یا برا چھوڑو اچھا اور برا چھوڑو یہ کام جب اللہ کا ہے تو دوسرا کر ہی نہیں سکتا وہ سوچی نہیں سکتا ابھی میں دنیاوی مثال دوں ابھی عدالتوں میں فیصلہ دینے کا پاور جج کو ہوتا ہے اب ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے آم آدمی کتنا بڑا ذہین ہو کتنا بڑا تعلیمی آفتہ ہو کتنا بڑا لائر ہو وہ کچھ بھی ہوگی وہ بولے میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارے کیس میں اور بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہوں کوئی اس کی سنے گا یہ تیرا کام ہی نہیں ہے یہ کام تمہارا نہیں ہے بولے نہیں میں تو اچھا فیصلہ کرنا ہوں اچھا فیصلہ کرے گا تو بھی کوئی نہیں مانے گا وہ لیگل نہیں ہے تیرا فیصلہ کرنا وہ تیرا کام نہیں ہے وہ کام ہے جج کا وہ فیصلہ کرے گا تو چاہے اچھا فیصلہ کرے تو بھی ریجیکٹڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایسے دین بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ رائٹ ہی نہیں دین بنانے کا پہلی بات یہ قرآن کی آیت میں اور حدیث میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی اور میراج والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تحفے دیئے اس میں ایک تحفہ کیا تھا پچاس ہوت کی نماز اور نماز لے کے نیچے اتر رہے تھے تو موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہے موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بھی آپ کو تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم کے پاس میرا گزر ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت کے لئے کیا دیا تم کو نبی فرماتے کہ میں نے جواب دیا کہ پچاس وقت کی نماز موسیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے سنن کے کہا فرج الہ ربی کا کیا کہا کہ پچاس وقت کی نماز تو بہت زیادہ ہے اس کو ہم دونوں بیٹھ کے کم کر دیتے ہیں یہ کہا کریشن کر لیتے ہیں یہ کون لوگ تھے کوئی عالم تھے یہ نبی تھے اور نبیوں میں بھی بہت بڑے بڑے نبی ایک اللہ کے نبی ہے ایک موسیٰ علیہ وسلم یہ کوئی چھوٹے موٹے نبی بھی نہیں ہے انبیاء میں بھی ایک بڑے مقام پر فائز ہے دو نبی اکٹھا ہیں جس میں امام الانبیاء بھی ہیں موسیٰ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے مشورہ کو غلط بھی نہیں بولتے ہیں دونوں اس بات پر متفیق ہیں کہ کم ہونا چاہیے یعنی اچھی بات کیا ہے کہ پچاس سے کم ہو جائے دونوں کو اچھا یہی لگا لیکن اچھا لگنے کے بعد خود سے تیگر دیا کیا کہا کہا فرجے اللہ ربی کا اپنے رب کے پاس جاؤ وہی سے کم ہوگا ہم لوگ نہیں کر سکتے جاؤ اپنے رب کے پاس کیونکہ تمہاری امت یہ پچاس ہوت کی نمار نہیں پڑ پائے گی جاؤ دس وقت کی کم ہو گئی پھر سے جاؤ پھر گئے پھر دس اور کم ہو گئی تیس ایسے آتے جاتے آتے جاتے جب جب جاتے جب جب کچھ نہ کچھ کم ہوتی اور آخری واجب لوٹے تو کتنے وقت کی نماز کی پانچ ہوتی پھر موسیٰ علیہ السلام ملے کہا کہ اب کتنا کہا پانچ ہوت کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے کیا کہا کہا کہ اب بھی زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس بار تم غلط مشورہ دے رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ وقت اب بھی زیادہ ہے ایک بار اور چلے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اب اب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو کہا کہ بات صحیح ہے زیادہ تو ہے کم ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن امید ہے کہ میں کوشی کروں گا میری امت اس کو کل لے جائے نہیں کہے آسمان پہ نہیں کہے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی جب جب جاتے ہیں اللہ تو کم ہی کر دیتا ہے چار بار کا ایکسپیرینس ہے اب چلو خود ہی کم کر دیتے ہیں دونوں نبی متفق تھے کہ پانچ سے بھی کم ہو جاتا تو آسانی رہتی لیکن چونکہ اللہ کے پاس نہیں گئے اس لئے پانچ پانچ ہی ہے اس لئے پانچ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کو لے کر بات نہیں ہوئی ہمارے نبی نے دوبارہ سفارش نہیں کی اللہ سے یہ نہیں مطالبہ کیا کہ کم کر دیا جائے اور خود سے بھی نہیں کیا کیونکہ دین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ نے یہ حق کسی نبی کو نہیں دیا ہے کسی مولوی کی کیا اوقات ہے کہ اچھا بول کے وہ دین بنائے ایک مسئلہ یہ بھی سوچیں آپ کہ دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ کوئی مولوی کو کسے پتا اچھا کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا بیدت حسنہ یہ اچھی بیدت ہے اچھا کا مطلب کیا ہے تم کو اچھا لگے ہم کو اچھا لگے دین میں اچھے کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے دین کے بارے میں اچھا کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے اب یہ کامل اللہ کو اچھا لگے گا تم کو کیسے بتا جبرل نے آ کے بتایا میراج میں گئے تھے اللہ کے پاس کس نے بتا دیا کہ اچھی چیز ہے تو کہتے بیدت تو ہے لیکن بیدت ہے حسنہ یہ حسنہ کا ٹائٹل تم کونوں تو دینے والے بھییا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بیدت ہے یعنی دین میں نئی چیز ہے لیکن یہ ہے اچھی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منصوب کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز اللہ کو پسند دے اللہ کو پسند دے تم کو کیسے پتا چلا اللہ کو کیا پسند دے یا تو اللہ خود بتائے گا قرآن میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلے گا لیکن ہم اور آپ ایک عام آدمی ہے کوئی علامہ ہو امام ہو کوئی بھی ہو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہوگی تو دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ پہلی چیز ہے کہ دین بنانے کے حق کس کو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو دوسرا کوئی دین بنائی نہیں سکتا آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کر چکا ہے یعنی جو کام اللہ کا تھا دین بنانا ایسا نہیں کہ اللہ نے آدھا دین بنائے آدھا چھوڑ دیا کسی اور کے لیے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ تمہارے لئے بچا کیا ہے اللہ نے کہا نا قرآن میں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا جب کمپلیٹ ہے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو تم کیا لینے آئے ہو بھئی تمہارے لئے بچا کیا ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے اچھے کے نام سے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا ہو چکا اب یہ اچھا کا جھنڈا اٹھا کے کیا لے کیا ہو اچھے کے نام پر کچھ بنانے کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ دین مکمل ہو چکا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دین بنانے سے منع بھی کر رکھا ایک بات یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنے ایک کام کر چکا ہے تیسری بات اللہ نے دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کیا ہے چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول نے جہاں بتا دیا وہیں رو اس سے آگے نہ بڑھو دین کے معاملے میں اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے اور جمعہ کی خطبے میں بھی کہا جاتا ہے دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو یہ اللہ کی حدیث ہے سنن نبی دعوت دین میں نئی چیزیں مت لاؤ تو ایک تو اللہ تعالیٰ بنا چکا دین اور کسی اور کو منع بھی کر کے رکھا کہ تم دین نہیں بنانا تو تین چیزیں ہوگی یہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے اللہ اپنا ایک کام کر چکا ہے اور دوسروں کو یہ کام کرنے سے منع کیا ہے اور ایک تیسرا تیسرا حصول کہ اگر کوئی منچلا کوئی بے خوف اتنی ساری باتوں کی ہوتی ہوئی بھی دین کے نام پہ کچھ بنا لائے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ہے وہ سکہ نہیں چل سکتا چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اے لذینا آمنوا عطیو اللہ و عطیو رسول و لا تبتلو عامالکم کیا اے ایمان والو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس کی رسول کی نام فرمانی کر کے لا تبتلو عامالکم اپنے عامال کو باطل مت کرو یعنی اللہ اس کی رسول کے خلاف کوئی عمل لاؤگے وہ باطل ہے ریجیکٹڈ ہے اور یہی بات حدیث میں بھی یہ صحیح مسلم کے حدیث مائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمیل عاملا لئیسے علیہی امرونا جس نے کوئی ایسا عمل کیا اور بخاری کی روایت میں فی دیننا دین کے بارے میں کوئی ایسا عمل کیا لئیسے علیہی امرونا جس پر ہماری تعلیم نہیں ہے فہواردون وہ ریجیکٹڈ ہے بخاری کی الفاظ من احدثہ فی دیننا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز لائی وہ ریجیکٹڈ ہے تو یہ چار چیزیں آپ سمجھ لیجئے تو بیدت کے نام پر کوئی آپ کو گمرائے نہیں کر سکتا ہے سب سے پہلی چیز دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے دوسری چیز اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے تیسری چیز اللہ تعالی نے دوسروں کو ایک کام کرنے سے منع کیا ہے چوتھی چیز اگر کسی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے ریجیکٹ کرار دیا اور وہ گنے گار ہوگا تو یہ ان حضرات کی پہلی دلیل کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بیدت ہے لیکن بیدت ہے حسنہ ہے بیدت کوئی حسنہ نہیں ہوتی جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدَتٍ ظَلَالَةٍ ہر بیدت گمرائی ہے فَحسنہ کان سے ہوگی العبانہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سنسی قول مروی ہے کہ کُلُّ بِدَتٍ ظَلَالَةٍ وَإِنِ رَآَاهَ النَّاسُ حسنہ کہ ہر بیدت گمرائی ہے گرچہ لوگ اسے حسنہ ہی سمجھیں ہر بیدت گمرائی ہے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہر بیدت گمرائی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا آگے بڑھنے سے پھلے ایک اور چیز میں ذکر کر دوں ہمارے کچھ بھائی ایک بات پر بہت ساتھ زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیال اول کو نہیں ہے بلکہ نو ربیال اول کا ہے تو ان حضرات سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس دن تو نبی وفات پا گئے تو اس دن تو ملاد کیوں مناتے ہو یہ بتاؤ کہ اگر واقعی اس دن نبی پیدا ہوئی ہوتے اور وفات کسی اور دن ہوئی ہوتی تو کیا یہ درست ہو جاتا ملاد بنانا نہیں ہم عید ملاد کی جو مخالفت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اگر وفات کسی اور دن ہوئی ہوتی اور حقیقی معنوں میں اسی تاریخ کو پیدائش ہوئی ہوتی تو بھی اس کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ بیدت تو اس مسئلے کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب آپ پیدا ہوئی ہے کب قوت ہوئی ہے اصل بات یہ کہ دین میں نئی چیزیں ہیں صحیح رخ پہ آپ کو بات کرنا چاہیے جو اصل طریقہ ہے بیدت کو رد کرنے کا اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ان لوگوں نے اس کا جواب بھی تیار کر کے رکھا کچھ لوگ ان کو چھیڑتے ہیں پوچھتے ہیں کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس دن اللہ اکنسیم کی وفات ہوئی ہے تو آپ خوشی کیوں مناتے ہو تو ان کا جواب کیا ہے وہ وفات تمہارے یہاں ہوئی ہے ہم تو نبی کو مانتے ہی نہیں کہ ان کی وفات ہوگی آسانسا جواب ان کا کہ اس تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو تم کہتے ہو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے ان کا یہ جواب اگر مان لیا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ مانتے ہی نہیں کہ وفات ہوئی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ اکنسیم پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ کیا بولتے ایک جھوٹی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ اکنسیم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں پوری دنیا میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ اللہ اکنسیم کا نور ہے یعنی جب اللہ اکنسیم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت نہ سورج ہے نہ چاد ہے نہ ٹائم ہے نہ مہینہ ہے نہ سال ہے نہ کوئی تاریک ہے یعنی ان کے عقیدے کی حساب سے جیسے ان کا وفات والا عقیدہ ہے کہ اللہ اکنسیم کی وفاتی نہیں ہوئی ارے اسے پیدائش والا بھی عقیدہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے نبی پیدا ہوئی ہے ارے سب سے پہلے نبی پیدا ہوئی ہے تو اس کو تو تاریخ ہی نہیں چل لہی تھی تاریخ کیسے بنتی ہے سورج چاند سے بنتی ہے یا تو سورج کی حساب سے یا چاند کی حساب سے اس ٹائم نہ سورج بنا تھا نہ چاند بنا تھا تو یہ ٹائم کہاں سے آگیا تاریخ کہاں سے آگیا تو پھر بارہ کہاں سے نکال کر لائے تو افات کے بارے میں بڑے زور سے کہتے ہو ہم مانتے ہیں کہ افات ہوئی تو یہ بھی مانو نا کہ پیدا بھی نہیں ہوئے اگر تمہاری نظرم میں نبی سم کی کوئی تاریخ اگر دنیا کی حساب سے پیدا ہوئے تو دنیا کی حساب سے فوت بھی تو ہو سکتے اگر دنیا کی حساب سے پیدا ہوئے تو دنیا کی حساب سے دنیا سے جا بھی سکتے اگر دنیا میں آ سکتے دنیا حساب سے تو دنیا حساب سے دنیا سے جا بھی سکتے لیکن بہرحال یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے اگر مان بھی نہیں کہ بارہ ربیلول کو پیدا ہوئے ہیں تو بھی آپ میلا نہیں منا سکتے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے بہرحال ان کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا کہ یہ نئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے تو یہ یہ ایسی کہاں سے آگیا یہ پلین کہاں سے آگیا یہ پنکھا کہاں سے آگیا یہ کیمرہ کہاں سے آگیا یہ سب نئی نئی چیزیں ہیں اس کو کیوں اپناتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی نبی ترسل نے خود دینی امور اور دنیای امور میں فرق کر کے رکھا ہے یہ حدیث ہے مستدامت کی جلد اکتالیس صفحہ چار سو ایک اللہ کی نبی فرماتے اذا کانا شیم من امر دنیا کم فشانکم کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی ماملہ ہو تو تم آزاد ہو جیسا چاہو کرو دنیاوی ماملات میں بائی ڈیفالٹ ہمارے لئے ساری چیزیں حلال ہے ہم جو چاہیں کریں اور آگے ہے لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی ماملہ ہو فا الی یا تم اسے رجوع کرنا ضروری ہے میری پرمیشن ضروری ہے یہ فرق ہم نہیں کر رہے ہیں یہ نبی نہیں کیا ہے دنیاوی ماملات میں اور دینی ماملات میں فرق کیا ہے دینی ماملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہیں آپ وہی کر سکتے جس کا ثبوت ملے جیسے نماز ہے اب کوئی کہے مغریب کی نماز تین نکت ہے کوئی کہہ ہم چار پڑھ لیتے ہیں ثبوت چیزیں اس کے لئے کوئی کہہ تین کی جگہ دو پڑھ لیتے ہیں نہیں کر سکتے نہ کم نہ زیادہ کیونکہ یہ عبادت ہے عبادت میں اصل حرمت ہے بائی ڈیفالٹ سب کچھ حرام ہے صرف اتنا کرنا ہے جتنا ضابط ہے اور دنیاوی ماملات میں بائی ڈیفالٹ سب حلال ہے کونسا جانور کھا سکتے ہیں سب کھا سکتے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی لشت دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے سور حرام ہے فلا حرام ہے اس کو چھوڑ کر باقی آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں تو آپ اے سی بناو پلین بناو جو کرنا چاہو کر سکتے ہیں اگر قرآن و حدیث میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے تو بائی ڈیفالٹ جائز ہے اور عبادت میں بائی ڈیفالٹ سب منا ہے اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثبوت ہو اور دنیاوی ماملات میں سب جائز ہے اتنا رکنا ہے جس سے روکا گیا ہو یہ فرق شریعت نے کیا ہے تو جہاں بیداد کہتے ہیں مطلب دین کے ماملے میں کوئی نئی چیز نہیں لانا ہے دینی ماملات میں اور آپ دنیا کی مثال لاکر رکھ دیتے ہو اچھا کچھ لوگ یہ جب فرق پیشی آ جاتا ہے تو اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ پنکھا پلین ہوای جہاد یہ سب دنیاوی چیز ہے لیکن مسجد تو دینی چیز ہے یہ پہلے جو ہے پکی مسجدیں نہیں ہوتی تھی مسجد کی پلر نہیں ہوتے تھے مسجد میں قالن نہیں ہوتی تھی مسجد میں سارا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو یہ تو دین کی چیز ہے میرے بھائیو مسجد بھی این عبادت نہیں ہے مسجد میں آ کے جو ایکٹیوٹی ہے نا وہ عبادت ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے ایک جگہ ہے جہاں ہم آ کے عبادت کرتے ہیں یہ فینم سے عبادت نہیں ہے مسجد فینم سے عبادت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں کہا گیا کہ عبادت میں نئی چیز نہیں لانا مسجد کنے سے عبادت نہیں ہے عبادت تو نماز ہے جو ہم مسجد میں آکے پڑھتے ہیں نماز میں کوئی چینجنگ نہیں ہے آپ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں بہت ساری تھی مسجد حرام مکہ میں مسجد ہے مدینہ میں مسجد ہے مسجد قبع بہت ساری مسجد ہیں نبی کے دمانے میں لیکن کیا ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں یعنی مکہ کی جو مسجد تھی مدینہ کی مسجد ویسی تھی اس کے سارے پیلر اس کا location اس کا area سب ایک جیسی تھی نہیں لیکن نماز جو ان تمہاں مساجی میں ہوتی تھی نماز ایک جیسی تھی نماز کی رکتیں وہ سیم اس کا رکو سیم اس کا سجدہ سیم اس کو پڑھنے کا طریقہ سیم لیکن جہاں پہ نماز پڑھی آ رہی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے کہیں پیلر کم ہے کہیں پیلر زیادہ ہے کہیں چھت الگ ہے کہیں دیوال الگ ہے اور کبھی مسجد نہیں نصیب ہوئی تو کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیے کبھی سواری پہ نماز پڑھ لیے کبھی سمندر میں نماز پڑھ لیے نماز ہر یہکے ہو رہی ہے لیکن یہ نماز کی جگہیں تو یہ جو جگہیں ہیں نا یہ اصل دین نہیں ہے اصل عبادت تھی نفسی مسجد اب ایک مسجد آپ نے بنا دیا اے سی چالو کر دیا گھر پہ آکے بیٹھو کیا نماز ہو رہی ہے وہاں پہ کیا عبادت ہو رہی ہے ارے کوئی بندہ جائے گا وہاں نماز پڑھ لے گا تب عبادت ہوگی یا مسجد بنا کے چھوٹ تو عبادت تھی گھر پہ آگے بیٹھو عبادت ہو رہی ہے کوئی کہے گا عبادت ہو وہ دین ہے بھائی ایک کسی آپ ایک جزیرے میں جاؤ جا کوئی نہیں رہتا ہے مسجد بنا کے گھر پہ آگے بیٹھو وہاں کوئی عبادت کر رہا ہے یہ عبادت یہ ہے کہ آدمی جا کے وہاں کچھ پڑھے یہ عبادت ہے یہ مزید بنانا یہ فی نفسی عبادت ہے یہ عبادت کی ایک جگہ ہے یہاں کوئی آکے نماز پڑھے گا تب عبادت ہوگی صرف مزید بنا دینے سے عبادت نہیں ہوگی عبادت کی یہ جگہ ہے آگے بڑھتے ہیں وقت ختم ہو رہا ایک اور یہ لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ دینی معاملات میں نئی چیز نہیں لاسکتے تو یہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہتے دیکھو قرآن تو دین کا مسئلہ ہے یعنی مزید کی مثال کا ہم جواب دے دیتے تو یہ قرآن کو لے آتے بیش میں کہتے دیکھو قرآن میں جو زبر زیر ہے نا یہ تو بعد میں ایڈ ہوا ہے پہلے زبر زیر نہیں تھا یہ تو دین ہے یعنی قرآن دین ہے حدیث یہ اس میں بعد میں نئی چیز کہاں سے ایڈ ہو گئی زبر زیر تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں زبر زیر نیا نہیں ہے یہ تب سے ہے جب سے قرآن ہے زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو اونچی کر کے پڑھنا زیر کا مطلب آواز کو نائچے کرنا پیش کا مطلب آواز کو گول کرنا الحمدللہ میں نے یہ پڑھا الحمدللہ ابھی میرے سامنے قرآن نہیں ہے میں قرآن دیکھ کے پڑھنا ہوں ایسے زبان بھی پڑھنا ہوں الحمدللہ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے ہاں پہ کیا پڑھا تو آپ نے کہیں گے زبر پڑھا میں پوچھوں دال پہ میں نے کیا پڑھا تو آپ کہیں گے پیش پڑھا الحمدللہ میں پوچھوں گا لام پہ میں نے کیا پڑھا تو آپ کہیں گے زیر پڑھا تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو تلفز ہے الحمدللہ کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس طرح سے نبی کی زمانے میں نہیں پڑھا جاتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسے پڑھا جاتا تھا آج ہمارے بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیدائشی اندھے ہیں ان کی دونوں آنکھ میں سے کوئی آنکھ نہیں کام کر رہے ہیں لیکن ان میں بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ ہیں آپ کو پتا کی نہیں بہت سارے اندھے پورے قرآن کے حافظ ہیں انہوں نے تو زبرزر دیکھا بھی نہیں کیا ہے یہ قرآن کیسے یاد ہو گئے ان کو پورا قرآن کو کیسے یاد ہو گئے انہوں کو پتا کہاں زبر کانزیر ہے یہ سنا ہے کسی سے سن کے یاد کیا زبرزر دیکھ کی نہیں سن کے یاد کیا تو وہ جو اندھا قرآن کا حافظ ہے اور ایک دوسرا جو زیر زبر پڑھ کے قرآن کا حافظ بنا ہے دونوں کے قرآن میں کوئی فرق ہے ایک بندہ یہ مصحف لے کے قرآن مجید کا نسخہ لے کے قرآن حفظ کرتا ہے جس میں زبر زیر لگا ہوا اور ایک اندھا جو کسی سے سن کے قرآن یاد کرتا ہے تو کیا دونوں کے قرآن میں فرق ہے یہ جو قرآن پڑھے گا اس کا معنی الگ ہے وہ جو قرآن پڑھے گا اس کا معنی الگ ہے کیونکہ زبر زیر کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے کہ آواز کو نیچے اوپر کر کے پڑھنا وہ چاہے اس میں لکھاؤ چاہے نہ لکھاؤ آدمی وجہی پڑھ در ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تھا ہی نہیں اگر کوئی چیز بعد میں لکھی گئی اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز اسی دن آئی ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک درس دے رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں اس تقریر کو ابھی کوئی بڑھ کے لکھ نہیں رہا ابھی سو سال کے بعد میرے مر جانے کے بعد اس تقریر کو کوئی آدمی لکھ دے تو آپ کیا کہیں گے یہ سو سال کے بعد کی تقریر ہے کہ آج کی ہے آج کی ہے بعد میں لکھنے نہیں سے کوئی چیز اس دن کی نہیں ہو جائے گی بھائی وہ چیز پرانی ہے لکھا گیا آج ابھی کسی پیپر میں کسی نے پوچھا بھائی آپ کا آدھار کٹ بنوارے ہیں date of birth کیا ہے کب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے لکھایا کہ اس تقریر کو کیا اس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں جس دن آپ لکھ رہے ہیں آپ تو پہلے پیدا ہو چکے آپ سب لکھ رہے ہیں اپنی date of birth لکھ رہے ہیں آپ آج لیکن وہ date of birth نہیں وہ دن نہیں آپ کا پیدا ہونے کا آپ پیدا ہو چکے آپ سب لکھ رہے ہیں آپ بلکہ حروف یہ حرف یہ حرف یہ لکھا ہوا یہ کب لکھا گیا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو قرآن بھیجا وہ لکھ کر نہیں دیا جیوری اسلام کو اور جبری اسلام نے جو قرآن نبی کو دیا وہ لکھے نہیں دیا زبرزر کی بات نہیں کروں میں حروب کی بات کروں حروب بھی لکھے نہیں دیا اور پھر نبی نے جو قرآن صحابہ کو دیا وہ لکھے نہیں دیا اللہ نے قرآن دیا اللہ کے پاس سے کہاں ہے جبری اسلام کے پاس اللہ نے زبرزر لکھے دیا نہ حروف لکھے دیا اب جبری اسلام نے نبی کو دیا جبری اسلام نے زبرزر لکھے دیا نہ حروف لکھے دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قرآن اب نبی نے صحابہ کو دیا صحابہ کو جو نبی نے قرآن دیا وہ نہ زبرزل لکھا ہے نہ حروف لکھا ہے یہ صحابہ پہلا گروہ ہے جو قرآن کو لکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہ یہ قرآن صحابہ نہیں بنایا یہ حروف چونکہ صحابہ نے لکھا ہے پہلے سے حروف لکھا ہوا نہیں تھا تو کیا قرآن کو بنانے والے صحابہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا حروف بعد میں لکھے گئے نا قرآن جو اللہ نے دیا حروف لکھے نہیں دیا جبریل نے جو قرآن دیا حروف لکھے نہیں دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن صحابہ کو سنایا لکھے نہیں سنایا سب سے پہلے لکھنے والے حروف کون ہیں قرآن کی حروف زبرزل نہیں قرآن کی حروف کو سب سے پہلے کس نے لکھا ہے صحابہ نے لکھا ہے تو بعد میں لکھنے کا مطلب اگر یہ بات میں بننا ہوتا ہے تو آپ کیا کہو گے پورا قرآن صحابہ نہیں بنایا ہے کیا صحابہ کے لکھنے سے پہلے حروف نہیں تھے تھے حروف لکھے بھی نہیں تھے تو لکھنے سے کوئی چیز نہیں نہیں ہو جاتی ہے وہ چیز پہلے سے تھی تو حروف بھی پہلے تھے زبرزیر بھی پہلے تھا صحابہ کو ضرورت ہوئی حروف لکھنے کی حروف لکھ لیا انہوں نے بات کے لوگوں کو ضرور پڑی کہ زبرزیر بھی لکھنا چاہیے لکھ لیا انہوں نے تو کوئی چیز بعد میں لکھی گئی اس کا ملک نہیں کہ اس میں ایڈ کر دی گئی اب کوئی کہے کہ لکھنے کی کیا دلیل تو اس کی دلیل ہے سنہ نبی دعوت کے دیسے اللہ کی نبیس نے فرمایا اپنے صحابی سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے اب لکھ لو سب حق نکلتا ہے اب چاہے حروف نکلے چاہے زبرزیر نکلے اللہ کی نبیس کی پرمیشن ہے لکھ لو جب اللہ کی نبیس کی اجازت ہے کسی چیز کو لکھنے کی تو بیدت کیسے ہو جائے گا تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کی زبرزیر بیدت ہے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے یہ بعد میں ایڈ نہیں کیا گیا یہ پہلے سے تھا ہاں بعد میں لکھا گیا اور لکھنا بیدت نہیں کیونکہ نبی کی دلیل موجود لکھنے کی ورنہ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ آنا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ قرآن میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اب ایک طرف ہم کہتے ہیں رد و بدل نہیں ہو سکتا دوسری طرف کہتے ہیں زبرزیر صرف چلہا دیا سرچ آخر تھا یہ کیا ہاں ہم دنیا بھر کو چیلنج کرتے ہیں پھر تو کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور خود ہی شور مچاتے کی نہیں الحم سے لیکن نازل تک زبرزیر ہم نے لگا یہ چیز درست نہیں ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ زبرزیر جب تھا اور جب نہیں تھا تو ان دونوں دور میں جب لکھا ہوا تھا جب لکھا ہوا نہیں تھا تو جب لکھ دیا گا ہے زبرزیر تو کیا سواب میں کچھ فرق آیا علیف لامیم پہلے کوئی پڑھتا تھا تو تیس نہیں کی اب زبرزیر والا دیکھ کے کوئی علیف لامیم پڑھے گا تو کیا اس کو ساٹھ نہیں کی مل جائے گی یا اس کا معنی کچھ بدل جائے گا الحمدللہ بگر زبرزیر کی لکھا ہوا اور الحمدللہ ایک جگہ زبرزیر کے ساتھ لکھا ہوا دونوں کا ترجمہ لگ ہو جائے گا معنی آلگ ہو جائے گا ساؤنڈ اس کا لگ ہو جائے گا تلفز کیا چینج ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں پھر صرف یہ ہے کہ ایک چیز لکھی بھی ایک چیز لکھی بھی نہیں تو لکھنے کو کوئی بول دینا ہے کہ یہ بہت بڑی یعنی نئی چیز کوئی آ چکی ہے یہ بہت بڑی بوقفی ہے لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی ہے قرآنی چیز آج بھی لکھی جا سکتی ہے جیسے حدیث رسول ہے اللہ حکر نسول کے کوئی فرمان ہے اس فرمان کو آج کوئی لکھ دے کتاب میں تو کیا کہیں گے یہ آج کسی نے کہا ہے کہ ہمارے نمی نے دس سال پہ لکھا ہے لکھا گیا آج تو یہ جو زبرزہر کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ نیا ہے یہ بھی غلط بات ہے نیا نہیں بعد میں لکھا گیا اور لکھنے کی دلیل موجود ہے اس لئے یہ بھی دت نہیں یہ بھی مراقیدہ ہے نا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے مراقیدہ کی نہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے امام احمد بن حمبر غیملا کو کتنی سزا دی گئی اس بات پر ان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ مان لو کہ قرآن مخلوق ہے ان کو کوڑے مارے گئے لیکن انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ قرآن مخلوق ہے تو آپ کہتے ہوئے کہ زبرزہر کسی آدمی نے لاکہ اس میں لگا دیا تو اتنا حصہ مخلوق ہے بھئی جو خالق کی طرف سے آیا ہے مخلوق کا حصہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے مخلوق نے صرف لکھا ہے لکھنے سے مخلوق کا نہیں ہو جاتا ہے میں کوئی جملہ بولوں نا اور سامنے سے کسی نے کلم اٹھا کے لگ لیا تو اس کا نہیں ہو جائے گا میرا جملہ ہے وہ آپ چاہے حروف لکھو چاہے زبرزہر جو کرنا کرو اگلیس میں لکھو رومن میں لکھو کیسا بھی لکھو وہ تمہارا جملہ نہیں ہو جائے گا وہ بات تمہاری نہیں ہو جائے گی ہماری ہے سمجھ رہے ایسے نارمال آپ سمجھ لو میں کوئی سنٹنس بولا اپنے موہ سے نکالا کوئی آدمی اس کے اس کو اگلیس میں لکھ رہا ہے کوئی رومن میں لکھ رہا ہے کوئی زبرزہر لگا رہا ہے کوئی ایرمی لکھ رہا ہے ارے کیسا بھی لکھو تمہارا نہیں ہو جائے گا اگر جیسے میں نے بولا ہے ویسے تم نے لکھا تو تمہارا نہیں ہو جائے گا اس میں ردو بدل کیے تو مسئلہ لگے لیکن سیف لکھنے سے بات ہماری رہی گی تمہاری نہیں ہو جائے گی تو اللہ کی بات ہم نے لکھ دی تو ہماری بات نہیں ہوگی وہ اللہ کی بات ہے تو یہ پورا قرآن تلاوت ہو کے آیا ہوا ہے جبریل اسلام نے پڑھ کے بتایا جب پڑھیں گے تو زبریہ سب رہ گا ایسا نہیں بلوٹ ٹوٹ کی طرح سینڈ کر دیا دل میں یہ قرآن لے لو نہیں پڑھ کے پڑھ کے بھیجائے پڑھ کے بتایا رمضان میں پڑھتے تھے جبریل اسلام بار بار کے تو قرآن جو ہم تک آیا ہے وہ تلاوت ہو کر آیا ہے جبریل اسلام نے تلاوت کر کے نبی کو سنایا قرآن نبی نے تلاوت کر کے صحابہ اکرام کو بتایا صحابہ اکرام نے تلاوت کر کے ہم تک پہنچایا اور جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو حروب بھی زبریہ سب اس کے بغیر تلاوت ممکن ہی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں زبرزہر بعد میں تکیا پہلے تلاوت نہیں ہوتی تھی بغیر زبرزہر کے تلاوت کیسے ہوگی جو اندھا حافظ ہے ہمارے بیچ میں وہ جو قرآن پڑھتا ہے اس میں زبرزہر نہیں ہوتا ہے جو اندہ ہے یا وہ پرانا والا قرآن پڑھتا ہے اور جو آنکھ سے دیکھ کے پڑھتا ہے وہ نیا کم دونوں قرآن میں فرق ہے تو بہرحال یہ بھی ایک دلیل تھی جس کے بزارت میں نے آپ کے سامنے کر دے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لاسکتے کیونکہ زبرزر کہ دین میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں پہلے سے یہ چیز تھی اس کی لکھاوٹ بات کی بس آگے بڑھتے ہیں ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں بڑی ہی عجیب ڈالی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صعME کے چچا ابو لہب جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخچیاں کرتا تھا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ٹھکرانے والا وہی بدنصیب ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ جہنمی ہوگا وہ جہنم میں گیا بھی تو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ ابو لہب کے خاندان میں سے اس کے گھرانے میں سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب کو جہنم میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہوا تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو عذاب میں ہوں لیکن پیر کے دن میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کوئی شربت دیا جاتا میں پیتا ہوں یعنی جہنم میں ہونے کے باوجود بھی وہ پیر کے دن راحت میں ہوتا ہے اس کو کچھ پینے کے لئے ملتا ہے تو کہا کہ یہ کیسے تم کو ملا تو کہتا ہے وہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری ایک لونڈی تھی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر میرے پاس آئی تھی تو میں نے وہ سنتے ہوئے کہ محمد پیدا ہوئی سنتے ہی میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا تو اس لونڈی کے جو میں نے آزاد کیا تھا نبی کی پیدائش کی خوشی میں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جہنم میں مجھے بڑی سی راحت تو یہ دلیل دے کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کا اتنا بڑا انعام کہ جہنم میں جا کے بھی بڑی سی راحت مل جاتی ہے اگر آج ہم نبی کی پیدائش کی خوشی میں جشن کریں دلوست نکالیں پروگرام کریں تو اس کا صلح ہم کو کیوں نہیں مل سکتا جو دشمنی رسول کو مل سکتا ہے ایک کافر کو مل سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتا یہ ایک جی اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ واقعہ یہ خواب کا پورا واقعہ ثابت ہی نہیں یہ پورا واقعہ صحیح سنت سے ثابت نہیں یہ صحیح بخاری میں درج ہے لیکن صحیح بخاری میں سنت کے ساتھ نہیں ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں اور بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے یقیناً صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں لیکن صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح ہیں جو سنت کے ساتھ امام بخاری رحم اللہ نے کچھ چیزیں بغیر سنت کے بھی وہاں رکھی ہیں تو صحیح غلط دونہ ہو سکتی ہیں خود یہ لوگ بھی نہیں مانتے اس کو جیسے صحیب وغہرم ہے کہ صحابقرام کے دور میں جب آمین ہوتی تب پوری مسجد گونٹ جاتی تھی اس کو کبھی نہیں مانیں گے صحیب وغہرم ہے کیونکہ صحیب وغہرم ہے سنت کے ساتھ نہیں یہ بات صحیح ہے وہ صناف عبدالو رزاق وغہرم ہے پوری سنت کے ساتھ موجود ہے لیکن صحیب وغہرم ہے یہ بات سنت کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لئے ان کے سامنے صحیب وغہرم کھولو تو سیدھا اس کو ریجیٹ کر دیں گے کہ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا یہ ثابتی نہیں ہے دوسری بات اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ خواب میں کسی نے دیکھا تو کنفرم ہے کہ خواب جھوٹا ہے بھئی کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو بھی خواب میں دیکھتا ہے صحیح ہوتا پہلی بات تو کسی نے خواب میں ایسا دیکھا نہیں بلفرض کسی نے دیکھا ہو تو یہ کنفرم ہے کہ جھوٹا ہے خواب میں کوئی شیطانہ کے سب دکھا گیا جھوٹ ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا بھی تو ہوتا ہے تو اگر خواب میں کوئی خلاف حقیقت بات دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ خواب جھوٹا ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی حج نہیں کیا اور حج کیے بگر انتقال ہو گیا اب آپ میں سے کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھ سے ملا اور میں نے پوچھا کی اور بولا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو میں بتاؤں کی جو میں نے حج کیا تھا نا اس کے ثواب میں تو اللہ نے مجھ کو یہ دے دیا تو بتائیں یہ خواب سچا ہو سکتا ہے میں نے اپنی ریال لائف میں حج کیا ہی نہیں تو مرنے کے بعد اس کا ثواب کہا سے ملے گا جی آپ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا سے باہر میں گیا ہی نہیں تو اب مرنے کے بعد بتاؤں کہ مجھے حج کا ثواب ملا رہے حج کروں گا تب ثواب ملے گا نا میں نے حج کیا ہی نہیں تو ثواب کہا سے ملے گا کنفرم کی خواب جھوٹا ہے تو ایسے ابو لہب کے بارے میں جو یہ چلا چلا کے بتاتے ہیں کہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا یہ شربت میرا پینے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ بات کہاں سے آ رہی ہے یہ بات کا سورس کیا ہے خواب لیکن پتہ کرو کہ ریال لائف میں جب وہ زندہ تھا تو کیا اس ٹائم اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا نہیں آزاد کیا تھا یہ کام اس نے اپنے جیتے جی کیا ہی نہیں تو مرنے کے بعد ثواب کہاں سے لوٹے گا تاریخ میں امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے استعاب میں لکھا ہے کہ اس کی جو لوڈی تھی ثوابہ اس کو اس نے کب آزاد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اس ٹائم اس نے آزاد کیا نبی کی پیدائش پر نہیں اس نے نبی کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد ہی نہیں کیا ایسا کوئی کام اس مندنی کیا ہی نہیں ہے یہ تو خواب میں دیکھ کے آ رہا ہے خواب میں یہ شو ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ریل لائب میں کیا ہی نہیں اس نے یہ کنفہ میں کہ جھوڑا گاب ہے یعنی اگر یہ مان لے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا بیان صحیح ہے یعنی نید میں جو دیکھا ہے وہ ثابت ہے پہلے تو میں نے کہا وہی ثابت نہیں ہے لیکن اس کو ثابت مان لو تو یہ کنفہ میں کہ جھوڑا گاب ہے کیونکہ اپنی زندگی میں اس نے یہ کام نہیں کیا ابو لحب نے اپنی زندگی میں لوڈی کو آزاد نہیں کیا کتابیں کیا بولتی ہیں کہ اس نے آزاد کیا سوہیبہ کو کب آزاد کیا حجرت کے بعد آزاد کیا جب اللہ حقل سم بڑے ہو گئے نبوت مل گئی اس ٹائم آزاد کیا جب نبی کی دشمنی کر چکا اللہ کی باتوں کا انکار کر چکا کفر کر چکا اس ٹائم نبی کی خوشی میں آزاد کرے گا جو آدمی نبی کا دشمن من گیا اس کے بعد وہ آزاد کر رہے اپنی لونڈی کو تو کیا نبی کی خوشی میں آزاد کرے گا نبی کی پیداز کی ٹائم پہ اس نے ایسی کوئی نیکی نہیں کیا ایسا کوئی کام نہیں کیا اس لئے یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے یعنی یہ خواب کسی نے دیکھا یہ بات بھی جھوٹی ہے اور اگر اس کو آپ کسی طرح مان بھی لو تو خواب میں جو دیکھ رہا ہے وہ کنفرم جھوٹی بات ہے کیونکہ ریال لائف میں ابو الہب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا چلو مان بھی لیں تھوڑی دیتے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو خواب دیکھا کسی نے خواب میں جو دیکھا وہ بھی سچا چلو مان لیتے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جہنم میں اس کو تھوڑی سی راحت ملی کسی کام سے اس کو بھی مان لیتے ہیں تو اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دور میں کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ نے ملاد منایا نبی نے ملاد منانے کا حکم دیا چلو سب کچھ ہم صحیح مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا مقام کس کا ہے ابو بکر صدیق رضیلوں کا انہوں نے ملاد منایا تو نبی کی پیدائش پر خوشی جاتانا کر کوئی نیکی ہے یعنی اس پیدائش کے حوالے سے کوئی کام کرنا ملاد منانا اگر سمتے ہو یہ ملاد منانا ہے تو کس کی سنت ہے ابو لہب کی ابو بکر کی تو نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو کہتے وہاہبی ہے خود تو لاہبی ہو گئے ابو لہب کس نے منا دا ابو بکر نے تو نہیں منا دا عمر فاروق رضی اللہ تو نے سب نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا کیا کس نے ابو لہب تجھے دلیل ہی ملی تو دشمن رسول سے اور محبت رسول کے نام پر دشمن رسول سے دلیل ہے شرم نہیں آتی لیبل لگا کے رکھا کہ ہم محبت رسول کر رہے ہیں اور دلیل کہاں سے ملی دشمن رسول سے یہ تیری محبت رسول ہے شرم آنی چاہیے محبت رسول کا دعوی اور دلیل دشمن رسول کے گھر سے لیکن ان کی بیبیسی دیکھیں بدنصیبی دیکھیں کام محبت رسول والا دلیل دشمن رسول کے گھر سے شرم آنی چاہیے تو یہ ابو لہب کے نام کا یہ لوگ جو سناتے ہیں قصے کہانیاں اس کی یہ سچا ہے یہ حقیق ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا سب کچھ مان لو تو بھی بات نہیں منتی ہے خواب دیکھنے والا قصہ جھوٹا خواب میں بیان کی جانے والا یہ بات جھوٹی سب کچھ ٹھیک مان لو تو بھی بات نہیں بنتی ہے تو بھی بات ہی بنتی ہے کہ تم محبت رسول کے نام پہ دشمن رسول کے گھر سے دلیل لاتے آگے بڑھتے ہیں ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا کہ یہ اولیت تو اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھے رسالت ملی ہے اس لئے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن کو یہ اہمیت دی کہ اس دن آپ نے روزہ رکھا اس لئے ہم ملاد منائیں گے اس میں کیا برا ہے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے اب انیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں روزہ رکھنے کے لئے جس چیز کا انتخاب کیا وہ دن ہے تاریخ نہیں ہے پیر کا دن ہے یعنی پیدائش کا دن ہے پیدائش کی تاریخ ہوئی ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی پیر کا دن کیا بلتے ہیں ہمارے ہیں سوموار کا دن پیر سوموار کا دن پیر کا دن کیا بارہ ربیل اول کا دن ہوتا ہے کوئی ضروری ہے کہ پیر کا دن بارہ ربیل اول کا دن ہوتا ہے پیر کا دن تو بارہ کیا دس تاریخ بھی ہو سکتی ہے نو تاریخ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے پیر کے دن تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پیر کے دن کیا ہے پیدائش کے دن کیا پیدائش کی تاریخ میں نہیں کیا آپ کا جو عمل تھا روزہ رکھنے کا یومیں پیدائش کی تاریخ سے جڑا ہوا نہیں تھا پیدایش کی دن سے جڑا ہوا تھا اور آپ تاریخ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو دن میں نہیں کر رہے ہو اللہ کے نظرم کے سامنے مہینے میں یہ پیر کا دن کم سے کم چار بار آتا تھا یعنی پورے مہینے میں چار بار روزہ رکھتے تھے آپ کیا کر رہے ہو آپ پورے سال میں بارہ تاریخ لے کے بیٹھے ہو یا اللہ کے سامنے ہر مہینے میں کم سے کم چار دن تو پیر آتا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہو کہاں نبی اور کہاں تھا اب تم تو اس دن سب سے یادہ کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ چڑھی رہتی ہے شربت بندہ رہتا ہے سب سے یادہ کھانا پینے اسی دن تمہارا ہوتا ہے یہ سنت رسول ہے نام نبی کی سنت کا کام ہمارے نبی اس دن کے حوالے سے روزہ رکھیں اور آپ اس دن کے حوالے سے سب سے یادہ بیٹھ کے کھاؤ اور حوالہ تو شرم نہیں آتی مارے گھٹنا پھوٹے سر کھا رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے روزے سے کام کیا ہے بیٹھ کے کھانا اور دلیل کیا ہے نبی نے روزہ رکھا دونوں میں کیا جوڑا بتا ہوئی یہ کونسی دلیل ہے ہم کھانا کھائیں گے کیوں نبی نے روزہ رکھا تھا یہ کیا ہے کسی دلیلات دیکھیں اور پھر یہاں پہ وہی آخری بات جو ہم ہر دلیل میں کہتے ہیں ہر دلیل میں یہ بات دھو رائیں گے ان کی ہر دلیل کا ایک ہی جواب ان کی ہر دلیل کا اگر آپ کو حوالے نہیں معلوم ہیں دلائل نہیں معلوم ہیں آپ عالم نہیں ہیں تو میں آپ کو ان کی ہر دلیل کا صرف ایک جواب دیتا ہوں وہ کیا کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا یہ کوئی بھی دلیل آپ کے سامنے پڑھے ایک ہی سوال اٹھاؤ کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو یہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا کہ صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کو حکم ہوتا نماز پڑھنے کا تو اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو منع کرنا پڑھتا ان کو حکم ہوتا زکاة دینے کا تو سب کچھ اللہ کی رہے میں قربان کرنے والے ہیں ان کو حکم ہوتا جان دینے کا تو جان حضیر ہے ایسے ایسے صحابہ کہ شادی ہوئی ہے سحاغ رات ہے نبی کی آواز آئی محاس پر چلنا ہے نئی نبیلی دلن چھوڑ کے چلے گئے اور شہید بھی ہوگئے یہ صحابہ اکرام تھے صحابہ وہ ہیں جنہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا اور کہا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تو تمہاری جگہ محمد آئے تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جان بچانا دور کی بات ہے اگر تم یہ کہو کہ میرے جان کے بدلے میں نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھوڑے تو ہمیں یہ بھی گوارہ نہیں ہے ہماری جان چلی جائے یہ گوارہ ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمارے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یہ نبی پہ فیدا ہونے والے صحابہ ان کو نبی سے محبت نہیں تھی اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو بتائیں نبی کے صحابہ نبی کے چہتے جنہوں نے نبی کے اشارے پہ جانے دے دیں اپنی نبی نبیلی دولہن کو چھوڑ کے نبی کے پگارنے پہ چلے گئے وہ نبی کی محبت میں میلاد نہیں مناتے جنہوں نے اپنا گھر بار ہجرت کیا مکہ چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے مدینہ اتنی بڑی بڑی قربانیت دی وہ میلاد نہیں منا سکتے تھے تو یہ جو بھی دلیلیں دیتے ہیں میرے بھائیو سب کا جواب یہی ہے کہ صحابہ نہیں چونکہ یہ کام نہیں کیا ہے اس لئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے وقت کافی ہوگا میں ایک چیز اور واضح کر کے آپ سے رخصت ہوں گا بلکہ دو چیز واضح کر دوں ایک اور مشہور واقعہ ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ یہوں میں آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیوں یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی لوگ تو بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح نصیب ہوئی تھی اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں بھی روزہ رکھنے چاہیے یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی ہیں یعنی ہمارا بھی ان سے ایک تعلق ہے تو آپ نے حکم دے دیا کہ سب روزہ رکھ ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی دلیل ہے کہ فتح کا دن ایک دن کو منایا گیا تو اس سے بڑا دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا اس کے دن ہے یہ بھی ایک دلیل دیتے لوگ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ لوگ ربیلول میں پڑھ کر کے ہم کو سناتے اور ہم کیا کرتے ہم ان کو محرم میں سناتے ہیں محرم میں یہ بخاری کی حدیث سناتے ہیں دس محرم کو کہتے ہیں دیکھو دس محرم میں نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا ان کو دس محرم میں حدیث بھول جاتے ہیں ہم کھول کے بتاتے ہیں تو بھی نہیں دیکھتے اور ربیلول آتے ہیں یہ ہمارے سامنے لالے کے کھول کے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو لوگ کیسا تماشا بنا ہو بتائی ہیں یعنی محرم میں بھول جائیں گے اور ربیلول میں نکال کے خود لائیں گے اس میں وہی بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ موسیٰ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہے فتح کردیں آپ فتح مکہ پہ کیوں نہیں کرتے بھئی اگر اس سے کوئی مناسبت ہو سکتی تو فتح مکہ ہے یعنی موسیٰ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی فتح فتح مکہ ہے اس مناسبت سے تو آپ کچھ نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی نہیں کر سکتے بھین نہیں کہا تو کرو لیکن وہ کرتے تو کچھ تعلق بنتا اب دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا دس محرم کو روزہ اور روزہ بھی کب دس محرم کو بارہ ربیلول کو نہیں ہے روزہ رکھا آپ کیا کرتے ہو آپ بیٹھ کے کھاتے ہو بارہ ربیلول کو بھی اور دس محرم کو بھی یہ اس میں محرم کہا آشورہ کا دن ہے دس محرم کو نبی روزہ رکھتے تھے یہ دس محرم کو بھی کھاتے بلکہ دس محرم کو تو پکڑ پکڑ کے سب کو شربت پلاتے جو روزہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا تصمارم کو ان کے حد سے چڑھ جائیں تو ان کا بچلت روزہ توڑپا دیں کبھی ان کے سبیلوں سے گزر جاؤ آئیے لے شربت پیجئے لیجی شرب نہیں آتی ان کو بتاؤ یہ حدیث سناو گے تو نہیں سنیں گے اور ربی اللہ علمہ میں نکال نکال کے ہم کو پڑھائیں گے محرم میں نہیں سنیں گے محرم میں ہم کہا رہے کیوں سبیلے پلاتے ہیں کیوں شربت پلاتے ہیں نبی تو روزہ رکھتے تھے نہیں سنیں گے اور ربی اللہ علمہ میں لگے ہم کو سنائیں گے یہ دوکھو حدیث ہے روزہ رکھا اللہ اکرہ وسلم نے تو برحال یہاں بھی وہی جواب جو میں پہلے دیتا آیا ہوں کہ اگر واقعی مان بھی لو ساری چیزیں مان لو کہ اس میں دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا تو برحال یہ اور جیسی بہت ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں وہاں رہے پاس وقت نہیں کہ ایک ایک چیز ایک ایک دلیل کا جواب دیا جائے یہ جو دھونڈ دھونڈ کے لاتے ہیں تقریباً میرے خاص سے چالیس پچاس دلیلیں ان کی ملاد بنانے کی تو ہم سب کو کوٹ کریں گے تو صبح ہو جائے گی تو ایک ہی چیز آپ کو بتاتا ہوں ان کی ہر دلیل کے جواب میں بس ایک ہی بات پوچھو کہ اگر اس میں یہ بات کی دلیل تھی صحابہ نے کیوں نہیں کیا کیا ان کے زمانے میں بارہ لباللہ نہیں آئے بارہ ربیالاللہ کی تاریخ ان کے زمانے میں نہیں آئی تو انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کسر تو یہ چند باتیں تھی عید ملاد النبی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر چلائے ہر طریقی بھی دات و خراب خاص بچائے آمین عرم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن